اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمر شرزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم آپ سے ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو موٹر وی پر سفر کرتے ہوئے کسی بھی مسافر کے ساتھ پیش آ سکتا ہے آئیے اس کی ڈیٹیلز جانتے ہیں یہ ناظرین ہم موٹر وی پر کھڑے ہیں اور چکدرہ سے ہم دس کلومیٹر آگئے ہیں تو یہاں پیچانک ہمیں بریک لگانی پڑ گئی ہے تو بریک لگنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ساتھی سور کر رہے تھے مولوی صاحب انہوں نے پیچھے چکدرہ بائی پاس پہ ایک پیٹرول پمپ کے واش روم نے اپنا موبائل چھوڑ دیا لائٹ جلا کے اور کہنا ان کا یہ ہے چونکہ واش روم میں لائٹ کا رینج میں نہیں تھا اس وجہ سے میں اپنا موبائل وہاں لائٹ جلا کے رکھا تھا تو واپس آتے وہ بھول گئے ہیں تو اب واپسی کا سفر چونکہ موٹر میں یہاں پہ یوٹن ہے نہیں قریب تو اب اسے دوسری طرف سے گاڑی سے لفٹ لے کے واپس بیجا ہے کہ وہ جا کے اپنا موبائل واپس لے کے آئے اور ہم یہاں پہ خجل خوار ہو رہے ہیں تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ احتیاط کیا کریں سفر کے دوران کہیں بھی کسی بھی ہوتل میں کھانا کھانے رکھتے وقت یا واش روم جاتے وقت خدارہ اپنا موبائل اپنے جیر میں رکھا کریں اور یہ محاقت نہ کریں کیونکہ اس سے دوسرے پیسنجرز بھی کوفت میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کو بھی ٹینشن ہوتی ہے تو یہ ویڈیو اس لئے بنائیے کہ آئندہ مسافر ایسے تنگ نہ ہو تو خدارہ ان ہدایات پر عمل کریں اور اپنا موبائل راستے میں کہیں بھی مت چھوڑا کریں آئیے اس اسلے میں ہم میاں خالص صاحب جو اس گاڑی کے ڈرائیور ہے اور جو شیخ اپورا سے تعلق رکھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حافظ ادنان صاحب کے ساتھ اصل میں کیا واقعہ پیش آیا ہے اور کیا وجہات تھی کہ ان کا موبائل ایسے پیٹرول پم کے واشروں میں رہ گیا اور باقی مسافروں کو اس سلسلے میں کم ادایات پر عمل کرنا چاہیے تو آئیے یہ ڈیٹیلز جاننے کے لئے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں میاں خالص صاحب کے پاس ہاں جی بتائیں جی میاں صاحب سلام علیکم جی یہ میں ٹور لے گیا ہے وہاں ہوں کلاش کے لئے ہاں جی اب ہم کلاش سے واپس آ رہے تو ہمارے ساتھ ایک ببلو تھے اور ببلو تھا واشرو میں گئے ہیں اور واشرو میں جا کہ انہوں نے اپنے موبائل کی لیٹ آن کر کے موبائل اپنا ادھر رکھ دیا ہے اور جب چیک درہ انٹرچینج تھے میں انٹر ہوا ہوں موٹر وے پہ تو تقریباً پانچ کلومیٹر آگے آیا ہوں تو ببلو مجھے کہتا ہے کہ یار میرا موبائل کدھر ہے میں نے اس کو بولا کہ یار موبائل تو آپ کے پاس تھا انہوں نے بولا نہیں گاڑی روکو گاڑی روکو میرا موبائل تو ادھر واشرو میں رہا گیا میں کہا ادھر کیا کر رہا ہے آپ کا موبائل ببلو مجھے کہتا ہے میں نے اس کی لیٹ جلا کے واشرو میں گیا تھا تو ادھر ہی بولایا ہوں تو اب ہم ببلو کا ویٹ کر رہے ہیں موبیل تو ماشاء اللہ ہمیں مل گیا ہے موبیل تو پمپ کے منچ جو تھے وہ بہت اچھے انسان تھے انہوں نے وہ موبیل پکڑ لیا ہے اور ہم نے اس موبیل پر کال کیا تو وہ کہتے ہیں یہ اپنا بندہ بیجیں اور ہم آپ کا مبیل آپ کو واپس دے دیتے ہیں تو اب ہم موٹر وی پر ببلو کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ موبیل لے کے آجائے اور مسافروں کو کیا ادھائیت کرتے ہیں آپ مسافروں کو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ یہ جو لیٹ ہے نا یہ جلا کے واش روم میں موبیل نہ رکھیں موبیل جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں واش روم میں جانا ہو تو کسی کو لیٹ دے کے تو اس کو باہر کھڑا کر دیں صحیح صحیح یہ ذلالت بہت ہے اور کھانا کھاتے ہوئے کسی ہوتل میں بھی اور کھانا کھاتے ہوئے کسی ہوتل میں بھی جو ہے نا وہ بھی اکر بھی نہ موبیل کو لیٹ آن کر کے رکھیں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے یہ اس کو بندہ پول سکتا ہے بکرا بنا رہے تھا اب یوں بیگ پول گئے تھے موبیل تو وہ بکرا بنا رہے تھے اتر کلاش میں کسائی بنے ہوئے تھے منہ کسائی تو منہ کسائی کا وہ ایک انہوں نے چھولٹر پر بیگ ڈالا ہوا تھا تو ایک دم وہ بکرا اتر چھوڑ کے تو کہتے ہیں وہ میرا بیگ کھتر گیا تو وہ بھی ہم نے ان کو توڑ کے دیا تھا اب وہ موبیل وہاں چکر رہا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ آئے نا موٹر وے پر سفر کرتے ہوئے ان ہدایات کو عمل کریں گے تو آج کے لئے اتنے ناظرین سواد موٹر وے سے عامر شہزاد کو اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ